مہنگائی سے مطالق خبر یہ ہے کہ سبسیاں اور پھل سرکاری نٹکوں کے برقس مہنگے دابوں فروغ کیا جا رہی ہیں پیاس دو سو ٹی مارٹر ایک سو سارٹ ایسن آر سو پہ کلو میں بیچے جا رہی ہیں جبکہ پھلوں میں انال نو سو پچاس انگور پانسو سے تین سو اصیر پہ کلو میں فروغ کیا جا رہی ہیں تو وہیں برائیڈر کے خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہے جگہ ہم تین روپے سستان پہ کلو کی مانگ چار سو ستر پہ ہو گئی ہیں مسیح تفصیلہ چانتے ہیں عبدالقادیر سے آج بلکل آج جو سبزیوں پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے سرکاری نٹکنا میں جاری کے گئے ہیں اس میں تین سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں پیاس دس روپے مہنگا کر کے ایک سو ساٹھ روپے ٹماتر دس روپے بڑھا کر ایک سو دس روپے فی کلو مقرر کیے گئے ہیں جبکہ مارکٹ میں پیاز ٹماتر اور لیسن ادرک جو ہر ہنڈیا کا لازمی جوز ہے وہ سرکاری ریلیسوں کے برات مہنگا فروک کیا جارہے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری مجودین سے بات کرتے گی آپ بتائے گا کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جارہی ہے اب تو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بھی لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے جو سادہ سبزیاں تھی اب جس طرح آلو ہے وہ تیس چالیس روپے تھا وہ بھی ایک سو تیس ایک سو پچاس تک پہنچ چکے جی جی اسلام علیکم جی بلکوچی کہہ رہے ہیں آپ کہ اس وقت جو مہنگائی ہے نا وہ ٹو مچ مہنگائی اس کو دوئی ہوئی ہے جو منڈی کے خلاعات ہیں نا وہ تو اس وقت اسی دی بات اب کچھ ہی حال لگاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم ہمیں آدھ اکلو چیز ہو ہم آدھ اکلو چیز آئے گی نہیں ہم آدھ اکلو کیسے دیں چیز آپ کو تو ہر چیز ہے ٹو مچ پیاز مہنگا ہے ہاں آلو آج کچھ سستے ہوئے اسی دی بات ہے کیونکہ آلو کی بات ہے ساتھ چھ ساف ساتھ سو تھے آلو کو آج چار سو پیالو آئے ہیں باقی ایویتنگ ہر ٹیماتر پیاز یہ ادرک ہو گیا یہ لسن ہو گیا یہ ہر چیز مہنگی ہے اور مرگی بھی ہماری پون سے باہر آئی سی دی بات ہے اس وقت حلال جو بہت ٹائٹ ہوئے ہیں ہر بندے گھر بندہ پرشان ہیں بلکل آپ نے شہری کی گفتگو چلین کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے حلال جو ہیں وہ دن پہ دن بگڑتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی قوت خرید سے اشیاء ضروریہ جو ہے باہر ہوتے جا رہے ہیں پیاز ٹیماتر لسن ادرکس میں تمام سکریاں جو ہیں وہ دن پہ دن مہنگی ہوگی جا رہے ہیں پھل جو ہے وہ ایک غریب آدمی خرید نہیں سکتا کیونکہ پھلوں کی قیمتیں بھی جو عوامی قوت سے خرید ہے اس سے پاہی رہے ہیں بہت شکریہ عبدالقادر